نگا لینڈ میں ستھانی نگاہ چناؤں میں مہلاؤں کو 33% آرکشن کے ویرود میں پچھلے کچھ دنوں سے چل رہے پردرشن نے ہنسک روپ لے لیا ہے اگر پردرشن کاریوں نے رازدھانی کوہیما میں نگر نگم اور ڈسٹرک کمیشنر سمیت کئی سرکاری دفتروں میں آگ لگا دی کچھ منتریوں کے رشتہ داروں کے گھروں کو بھی نشانہ بنائے جانے کی خبر ہے کئی گاڑیوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے راج میں بگرتے حالات کو دیکھتے ہوئے آسم رائیفلز کی پانچ ٹکڑیوں کی تیناتی کی گئی ہے اور سینہ کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے موبائل انٹرنیٹ کو بین کر دیا گیا ہے اور کچھ علاقوں میں دہارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے کوہیما اور دیماپور ابھی بھی بند ہیں آج حالات تھوڑے کابو میں آیا ہیں لیکن استطحی ابھی بھی گمبیر بنی ہوئی ہے منگلوار کو دیماپور اور لونگ لینگ زلوں میں پولیس اور پردرشن کاریوں کی جھڑپ میں دو لوگوں کی موت کے بعد پردرشن نے ہنسک روپ لے لیا پردرشن کاری مکھے منتری ٹی آر زیلیانگ اور ان کی کیابنٹ کا استیفہ مانگ رہے ہیں ساتھی فائرنگ میں شامل سبھی پولیس والوں کے تدکال نیلمبن اور مارے گئے لوگوں کو نگا شہید کا درجہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ فائرنگ کے لیے ذمہ دار پولیس کرمیوں اور دیماپور کے پولیس کمیشنر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے نگا لینڈ کے مکھ منتری کے ٹھکانوں کو دیماپور میں بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے تو نگا لینڈ میں پردرشن انساطمک ہو چکا ہے جس میں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے نگا سنگٹنوں کی مانگ ہے کہ مارے گئے لوگوں کو شہید کا درجہ دیا جائے اور نگر نکائے سے 33% محلاؤں کے آرکشن کو ختم کیا جائے دیکھتے رہی ڈی بی لائے